موسیقی 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 شک نہیں ہے کہ تمام تر معاندانہ پروپیگنڈے کے باوجود طالبات کے اندر خاص اور مسلمانوں کے اندر دین کے حکامات کے حوالے سے جو ایک شعور کی لہر پیدا ہوئی تھی جس کے نتیجے میں طالبات نے شعوری طور پر اس پردے کو اختیار کرنا شروع کر دیا تھا اس سے سیکلر معاشروں میں یہ خوف پیدا ہو گیا کہ ان طالبات کی وجہ سے ہماری اپنی نئی نسل کی جو بچیاں ہیں وہ بھی کہیں متاثر نہ ہو جائیں اور یہ ایک خوف تھا جو ان کے اندر موجود تھا البتہ انہوں نے اس کو دوسرے انداز سے پیش کیا لیکن حقیقت اسلام کے حوالے سے تھا کہ اب یہ ہمارے معاشرے کے اندر اس کی جو تعداد بڑھ رہی ہے کل کلہ مذہبی طور پر وہ ہمارے مذہبی تشخص کو بھی ختم کرنے کا باعث بنے گی دوسری ہے کہ ہماری نوجوان ناسل کو متاثر کرنے کا باعث بنے گی اب یہ کوشش بہت پرانی ہے یہ آج کی نہیں کہ دو تین سال پہلے فرانس کے اندر مثلاً اس قانون کو پاک کر دیا گیا ہو بلکہ پچاس ساٹھ سال سے اس بات کی جب سے مسلمانوں کے تعداد کے اندر اضافہ ہوا اور یہ چیزیں وہاں کے اسکولوں کے اندر دکھائی دیں تب سے کچھ سیکولر ذہن کے لوگ اس بات کا خدشہ اس خدشے کا اظہار بھی کر رہے تھے اور کوشش بھی کر رہے تھے کہ یہ پردے کی جو علامت تھے وہ ختم ہو جائے اور پردے پر پابندی لگ جائے یا کم از کم اسکولوں کی حد تک اسکول نے اختیار کیا چنانچہ بعض جگہوں پر اسکول کی انتظامیہ کی جانب سے کچھ جگہوں پر اس کا احتمام کیا جاتا تھا کہ وہ بعض سال بعد پر پابندی لگا دیتے تھے لیکن اسٹیٹ کانسل پر جب مسئلہ جاتا تھا تو پھر طالبات ہی کہ ختمہ فیصلہ ہوتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ سیکلور معاشرے کے اندر ہر ایک فرد آزاد ہے کہ جس قسم کا لباس پہننا چاہے جس طریقہ زندگی اتارنا چاہے وہ اس پر آزاد ہے یعنی یہ پابندی ہر مزہ پر لگائے گی ویزیبل آسچنشل سائنس تھے ان کو بنا کر دیا کہ ہر پر چھپے ہوئے ہیں تو اس پر کوئی پابندی لیکن جو ظاہری طور پر وہ نہیں کرتا تو جی اسکولوں کی حد تک یعنی کسے اور ادارے کے اندر نہیں ہیں اسکولوں کی حد تک اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی طرف سے کوششیں ہوئیں کہ یہ قانون نہ بننے پائے اور کچھ بیچ کی صورت نکل آئے لیکن جیسے عام طور بہتا ہے کہ بعض مسلمان تنظیموں نے اپنی طرف سے اجلت میں مظاہرہ کی اور تمام لوگوں نے بیوک مل کر متحد انداز میں اس قانون کے نہ آنے کے بارے میں اظہار نہیں کیا جس کے نتیجے میں غورمن کو احساس ہوا کہ یہ مسلمان کمیونیٹی خود اس معاملے پر تقسیم ہے لہذا اس کو پاس ہو جانا شایئے یہ پاس ہو گیا قانون لیکن یہ کہ اس کے نتیجے میں طالبات کی ایک بڑی اکثریت نے خیر یہ تو قبول کر لیے کہ اسکول کے اندر جب جاتی ہیں تو وہاں پر وہ اپنا اسکارف اتار دیتی ہیں اور کوئی چیز ویزیبل ہوتی ہے جسے وہ سر ڈھک دیتی ہیں اور اس کے بعد باہر جب آتی ہیں تو اس کو پہن لیتی ہیں لیکن اسکولوں کے اندر ان کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اس کارف سے اپنا سر چہرہ جس طریقے سے وہ کرتی تھے وہ پہن کر آ رہے ہیں اور اب بھی ویسے لوگ موجود ہیں کہ جو سیکولر بنیادوں کو اسی مجادلے کے پس منظر میں دیکھتے ہیں چنانچہ جب وہ سوشلسٹ وزیر آزم جوسمان کے زمانے کے اندورس نے کہا کہ سب کوئی اس طریقے سے اجازت نہیں ہونا چاہیے تو یہی کمپیٹنٹ سوشلسٹ سے سیکولرسٹ سے جن کی طرف سے اپریشر ڈالا گیا کہ نہیں اس معاملے کوئی اس طریقے سے ہونا چاہیے تو اس کو آپ اس پسنگ میں دیکھیں لیکن باقی یورپین ممالک کے اندر یہ صورتحال نہیں ہے جرمنی کے اندر طالبات اسکولوں کے اندر اسکارپ کے ساتھ جاتی ہیں ہالٹ کے اندر کچھ یہ بیچ میں مسئلہ اٹھا تھا لیکن وہاں پر اس بات کو قبول نہیں کیا گا اسی طریقے سے برطانیہ کے اندر اس معاملہ نہیں ہے امریکہ کے اندر حتی امریکہ کے اندر تو میں اسی کہتا ہوں کہ جو خاتون اگر مسلمان ہو جائے وہ فوج کے اندر بھی ملازمت کر رہی ہو تو اس کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے اسکارپ ڈھک کر جائے تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ خواتین کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس پردے کے حکم کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کرنا فی بویت کننا کہ مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ بس تم گھر کے اندر بند رہو اور یہ ہی ڈرائیا بھی جاتا ہے مسلم معاشرے میں بھی کہ جناب اگر یہ ملہ لوگ اگر ان کے ہاتھوں میں اقتدار آ گیا یا ان کے ہاتھوں میں آپ کا معاملات دے دیئے گئے تو یہ خواتین کو بند کر دیں گے آپ میں سے کوئی اگر سوال کرنا چاہے خواتین یا حضرات دونوں میں سے میرا سوال اپنے ذرا تعرف بھی کرا دیجئے میرا نام ریزوان عزید ہے یہ پریسٹرن اینڈیورسٹری سنیمہ تالو آج ابدالن ایمان کوئیچی صاحب نے یہ فرمایا تھوڑے پہلے کہ امام شافی امام حمبر امام کافی انہوں نے اتنا یعنی کہ لیڈیز کو خواتین کو پردے کا احکام دیا کہ یہ ان کا پورا جسم بھکا ہونا چاہیے سوال ہاتھ کے چہرہ دکھائی دے باقی سب جسم ان کا بھکا ہونا چاہیے اور امام ابو حنیفہ مطلعہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پورا چہرہ ان کا ڈھکا ہوا نہیں ہونا چاہیے صرف چہرہ ان کا یعنی ہاتھ دکھنا چاہیے اور چہرہ نہیں دکھنا چاہیے تو اب میں ان سے یہ پوچھا چاہتا ہوں آج کی جو ہماری نرسہ لکی سے صدی کی آج وہ اس رہا پہ تو نہیں چل رہی بلکل انہوں نے یہ بھی فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک صاحب کو ململ کا کپڑا دیا جس سے ایسا اس کے پیچھے ایک پٹی ایسے سیلی جائے جس سے دبیز ہو جائے کوئی اندر کا حصہ اندروں نے ایسا بات نہیں نہ دیکھے آج کے زمانے میں آواتین ایسے کپڑے سمال کرتے ہیں اس کے اندر بلا جبہ اتنی شرم ہے کہ کوئی بھی اس کو دیکھ نہیں سکتا آج میں سے پوچھیں کس طریقے سے آج یہاں پر یہ قانون نافذ ہو سکتا ہے یہی ہمارے پروگرام کا موضوع بھی ہے کہ اس اکیسمی صدی میں ہم ان چیزوں پر کیسے عمل کریں اور کیا کوئی عجوبہ ہے یا بہت آسان سی چیز ہے اسپیشلی جو ہے جیسے سعودیہ ہے عرب کا انٹری ہے اس کے اندر ابایا جو ہے کانون ہے کہ وہاں پر پہنے گی لیڈیس تو اس کو یعنی کی اجادت دی جائے گی گھومنے پھرنے گی ادھر والی سے نہ پہنے تو اس کے پر کوئی جنہیاں صدہ ہے اس طریقے سے پاکستان کے اندر مسلم پینتری کے اندر کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسا کانون جس سے یہ ہوایا پینا جائے لیڈیس کو جانے کی کسی صدی میں اچھا پہلے تو میں اس بات کی تصیل کر دوں کہ جو تین ایمہ ہیں امام مالک امام شافی وہ تو خاتن کو پورا مکمل چہرہ دکھانے کے بھی اجازت نہیں دیتے البتہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کے طرف سے شرط مشروع تھا ہے اجازت دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا انسان کے ایمان کے ساتھ تعلق ہے جس قدر ایمان قوی اور گہرا ہوگا جس قدر اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اللہ تعالیٰ کو خوف ہوگا اسی قدر انسان ان حکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا کہ ہمارے مسلم معاشروں کے اندر کوئی خاتم پردے کے ساتھ بھی جاتی ہے تو لوگ سامنے سے لے کر اس کے دیتا پیچھے تک بھی ان کی لگاہیں جو ہیں اس پر ٹی کی ہوتی ہیں لیکن یورپ کے معاشرے کے اندر اور مغرب کے معاشرے کے اندر ایسے مناظرے میں وہاں سامنے آئے ہیں کہ خواتین مل سامنے ساسا سفر کرتے ہیں لیکن وہ کسی کی طرف موکہ نہیں دیکھتا یہ بعض جبوں پر کلچر اس کا حکم آتی ہے لیکن یہ اس سے ثابت نہیں ہوتا اللہ کا یہ حکم اس کو لازمیں اختیار کرنا چاہیے لیکن پہلو یہ ہے اس کو اختیار کرنے والا خود ایمان اس کا مضبوط ہونا چاہیے اور پھر یہ کہ مسلمان ملک اور مسلمان ریاست جو انہیں اسلامی مصولوں کے مطابق اس کام کو کرنے لیے مدان ہیں وہ اپنے ہاں اس ماحول کو پیدا کرنے کوش کرے گئے جس کے نتیجے میں اس قسم کی حکامات پر عمل کرنے کے لیے فضا پیدا ہو اور لوگ خود بخود اس کو اختیار کرنے کوشش کرے ہیں اور کہیں کسی جگہ اس کو قانوناً اپنے اس حق کو منمانہ بھی پڑتا تو منمانی کوشش کرے گئے یعنی فرد کے ایمان کے ساتھ ماحول فرام کرنا بھی ریاست کی ذمہ داری ہے آپ اس حوالے سے ان کے سوال کے حوالے سے مولانا تاولہ صاحب کچھ تھوڑے سا بیان فرمائیں اس میں تھوڑے سے میں یہ گزارش کروں کہ مہتران الدرمان کو اسی سب ذکر کر رہے تھے کہ بالوقات پردہ ہونے کی صورت میں بھی اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں پردہ نہ ہونے کی صورت میں واقعات نہیں ہوتے اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسلام نے یہ جو حکم دیا ہے پردے کے اس سے بنیادی مقصد کیا ہے اس سے بنیادی مقصد آسمت کی حفاظت ہے جن معاشروں کے اندر اس پردے کے رواج کو یک سر ختم کر دیا گیا ہے کیا اس معاشرے کے اندر آسمت نام کی کوئی چیز موجود ہے بھی اس کا کوئی تصور پایا جاتا ہے جس معاشرے یورپ کو آپ دیکھ لیجئے تیس سے چالیس فیصد جہاں اولاد غیر شریعی اور غیر قانونی ہو اس کے بعد بھی کوئی سوال کرے کہ پردہ اور اس کی احمیت ہے یا نہیں ہے یا پردے کے بلے بھی کوئی اپنے افادت اس حق تک کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے میں بہت ہائی لیول کی دو مثال آپ کے سامنے رکھوں فرانس کے موجودہ صدق سرکوزی ابھی ان کی موجودہ بیوی کچھ دن پہلے تک ان کے ساتھ ان کے تعلقات کی نویت کیا تھی یعنی اتنے بڑے لیول پہ جا کر ایک شخص ایک خاتون کے ساتھ ایک تعلق مستوار کرتا اور اس کو قانونی حیثی دینے کے لئے تیار نہیں اس سے پہلے امریکہ کے صدر کلنٹین کی مثال آپ کے سامنے ہے مونیکا لیونسکی کے ساتھ جو ان کا سکینڈل بنا ہے اتنے بڑے لیول پر جا کر اتنے ہائی لیول پر جا کر بھی شخص ایک اپنی عصمت کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے اس سے بڑھ کر اسلام کی حقانیت کی دلیل اور کیا ہوگی جن معاشروں نے اس بات کو اختیار کیا وہاں طلاب کی شرح پڑی جن معاشروں نے اس پردے کو ترک کیا ہے وہاں خاندین ان نظام ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوئی